دریاں بیڑیا اے سمجھو جوہے وہ ورس ہے اپنی ہیر جنزہ گھلٹی نہیں مگر آپ نے کم کر کے لکھاتا نہیں خلق دید باندھ سبحان حمدید نہیں لگ دے دریاں وانوں بانے ہی دریاں بان لگتا مگر اللہ دے رسول اللہ دید تنہا نہ کوئی ذرائع بلاغ نہ کوئی مدرسے نہ کارج ایک اٹھیا نبی امی علیہ السلام یتیم خزانے کوئی نہیں مگر اللہ دی قوت پچھے اعلان کیتا کہ لوگوں اے غلط چاہ زندگی جرید تسی گزار رہے جے قیامت سانو پڑی یہ خزانوں حساب دینا انہیں زور نہ اس گلوں بیان کیتا بار بار بیان کیتا تکلیفہ اٹھا کے بیان کیتا ساری دنیا نے زور لگا لیا اب آپ جی زبان بند کے لیے فرمایا نہیں فسدہ اب مہت عمر جو حکم میں نمیلے آپ میں جان دے سکنا انہیں میں چھڑ سکیں اور تسی بیک دے جے بے رسول کریم علیہ السلام نے آخری جیڑا اپنی امت دا دیدار کیتا کہ سو موار دا دن سے رسول کریم علیہ السلام مسجد نہیں آئے حضرت عبو بکر رضی نے فجر دی نماز پر آن رہا ہے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے حجرہ اموار کا درہ پردہ ہٹایا امت نو بیکیا صحابہ آن دے او دا انہ اثر ہویا رسول اللہ دا چہرہ اموار کی جسے نظر آیا کان نہو ورکت مصف اللہ دی قسم سانو اینج نظر آیا جنہیں قرآن دے ورکے اور قریب سی جسی نمازہ ہی توٹ دیئے بے نمازہ ہمدیاں رہنے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے دیکھ لیئے مگر حضور نے پردہ پھر لٹکا تو خوشی ہوئی حضور پاک نو بے جو دین میں لے کے آسے وہ بھاگ لے لہا ہوکے پھول کھڑ پہ خوشبوہ میں کیا جماعت ہو رہی ہے خلیفہ المسلمین لیا حضور پاک نو خوشی ہوئی تو یہ سارا دریان نو بلنا انہوں نے گیا لیا کہ پوری دنیا تے رسول اللہ انہوں نے رسول اللہ انہوں نے فرمایا اللہ انہوں نے نظر دوڑائی عرب رجم تے ناراض ہویا ایک بھی کامزہ پندانہ زمین سے لبا اپنے رسول اللہ انہوں نے کھڑا کرتا بے ایڈی وگڑی دنیا انہوں ٹھیک کرنا تو انہا سنول کی علیکہ کا قولن سکیلا فرمایا بڑا اوکھا کام ہے جب آپ تیرے ذمہیں لگوں لگے مگر رات پر کروں گا اللہ انہوں نے مدد کی تھی واقعی پھر رسول کریم علیہ السلام نے مکہ فتح کی تا اسے ہوئی قابض دروازے چران کی تا تو جیدو حج کی تا وفات تو چند مینے پہلا صفحہ تے کھڑے ہوئے مروہ تے کھڑے ہوئے اسے آکھے اللہ الہہ اللہ وحدہ نصر عبدہو اللہ نے اپنے وعدے سچے کرتے اپنے بندے دی مدد کی تھی اور تنہا کر لے خدا نے فوجان لشکران نسکست دیتی کہ دین نو غالب کرتا واقعی یہ تاہی ہے ورنہ کے بندے دے وصلی کرنی تھی انہی دگری دنیا نو ٹھیک کرتا اے صرف اللہ دی نصرت اور مدد تھی کہ اللہ دے رسول دیدہ وردہ انقراب آیا تو رسول کریم علیہ السلام نوہ حساس تھی بیدہ قیامت دے اللہ نے منہوں پوچھنا بھی کاموں کی تا میرا ذمہ لگا سے انہیں بھایا حضور نے پھر پوری امت نے پوچھا کہ گالک دسو دن قیامت دے میرے بارے خدا نے پوچھنا میں دین اللہ دا پوچھایا کی نہیں پوچھایا ہن دسو ایسے میرے سامنے اعلان کرو کہ دین اللہ نے جو منہوں دتا ستا تک پہنچ گیا ایک لقص تو زیادہ مجمع سے جنہوں نے حد کھڑے کی تے قد بللغت رسالتا ونساتل امتا وعدیت الامان اللہ دے رسول تو خدا دا کلام پہنچاتا امت دی خیر خائد حق ادا کرتا جنہوں نے امانت تیرے سپورٹ رب نے کی تیزی سر تک پہنچاتا حضور نے پھر چین وڑی اسمان والا انجہ حد کر کے تھلینوں لیان دے اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تو گواہ ہو جا جو میرا کام سے جو میں کر دیتا میں اپنے سر تو بہت جو سارتا دینار پھر اعلان فرمائے فرمی بللغ شاہد الغائبہ ہون جڑے تھے کھڑے سون رہے ہون کے آمد تک دے لوگوں تک گاں تو گاں پوچھونا تو آڈا کام ہو گیا میں تو انہوں اللہ دا خط دیتا اے پوری دنیا پوچھونا تو سین ہون اگر نہ پہنچا میں بڑی ہوں مگر امت اللہ نے انہوں پھڑ لنا میں رسول تو کوئی لے گیا سے اقرار کہ دین تو انہوں پہنچ گیا اگے کیوں نہیں پھوچھایا اے اس موقع دے میرے تو آڈے تنجورنلی کافی ہے فرماؤں دے اس دن کی بڑھنا لرز مد شرم تو چون روز شمار پرس دتا عبرو روز گار قیام دے دن جب ساری کائنات سردار نے اور فخر موجودات نے پچھیا اے مسلمان تیری شرم تو میں کم لوگانو نیک بڑھونا ساڑی زمان داری جزی آپ ہی نیک نہیں دے اے تو بہت کٹ گیا گرسی نا بھے خود میں نمازی ہوا فرمائے آئے نا کم تے سارے روک کر دے آئے پیشلی امتان ہونتے ہیں بھے جو کم رسول علیہ السلام کر دے دی تو انہوں نے اس پرد کرتا کیا گائنو لیکن تسی چلنا دے لرز مد شرمیں تو چون روز شمار پرس دتا عبرو روز گار اس کائنات دے سردار نے تو پوچھے آئے دن قیام دے اے مسلمان میں تیری شرم دا احساس کر کے تو کنہ شرمندہ ہوئے گا اسے کم جانا کی پوچھنا اللہ دے رسول نے حرف حق کا دھدرت امن بردائی بس جرابہ دی گرانہ سپردائی اللہ دا کلام میرے کلو لے آسی اور عرفات دے میدان تکرار کرو آسی میں چھوڑکو کہ دیتا ہے کہ کیوں تجھیا تک تسی نہیں پوچھایا اینی دنیا کافر اور بیدین مری ایک سور تو اڈا تسی اس روشنی برطن تھا لے ٹھک دیتا بجائے تو روشنی لیندے آپ یہ تے پردہ پاتا نا خود دین تے چلے نا دنیا سے اور اسے فرمان دے لستا منی گوہدت مولا اے ما کائنات دے سردار نے جذہا کہتا میرا تو امتی کوئی نہیں کہا دے پاگوانا تو میں تیر امتی آلہ دے رسول کی سوارش کرنا واہ ماہ واہ ماہ سوائے روندے اور پشتوندے اسے پلے کی ہونا جزا اللہ دے رسول اللہ کا دا دفع ہوتا جزا ہوتا جزا ہوتی ہے جاکو سفارش کرنا پھر میرے دین دی کو فکر کی تھی کجا ایک دین دی مٹھی پلید کرنے تے تول گئے آپ ہی بچو جمدے ہوتے اسران نمانی جمدی ہے کدھر سلیمان نسلین جمدے ہی ہے کدھر سلمان رشدی جمدے مسلمان ہوتی نسلان کتاب ہوتی جن کہ نہیں جی جنہانو تحرال ہونا چھے اسران نمانی کتی نے جنہیں نماز دا فتنا کھڑا گیا انہیں باقیدہ کتاب لکھی ہے کہ اس منہ گیا جزو جنہانو حرام پیاجنے دا پتا نہیں اس وقت قرآن نے کیوں کہ کھڑی چھوٹی ہونی چاہیدھی مرد دارتنا جتے جیتے اپنا شوق پورا کر ایک ہی ویابی نکاح کرو کتاب لکھ رکھی کہ قرآن تبیلی ہونی چاہیدھی ہے اسلام دا نماز ایڈیشن چیار ہونا چاہیدہ اے ساری چیز نہیں چھوٹی ہونی توبہ 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 اور اندازہ کرو کہ جیڑی پوزیشن کرنے زنیاں دی سے کہ مسلمان دی جیڑے رہا کافر سینا اسی ہونے نماز دے تسی اپنا نماز روضہ کر لو باقی قانون ملک دا جڑا مسلمان دا چلو ہون اسی پہنچ گئے ہیں بے قانون کفار دے چل دے سان نماز روضہ کرنا مسلمان دی پوزیشن ساڑی ہو گئی ہے کہ مسلمان دے انہوں ہونے نماز دے کہ تسی ہونے نماز روضہ نماز کرنا کر دے پھر ہو ملک دا قانونی توڑی مرضی سے مطابق چلے ایسا ہے اُٹرہ انقراب آیا اور اسلام بھی یہ نہیں غربہ تربے بسی ہوگی اس پر اللہ دے رسول علیہ السلام بے کہنا کہ میں تو انہوں دین پوچھاتا انہوں دوسرے تک پوچھونا توڑی ذمہ داری ہے اللہ دا نام لئیے صرف ایک میلاد منالیا خوشیہ منالیا میں رسول اللہ آیا بھر رسول اللہ آیا جو کچھ دیکھے گئے وہ دی فکر کرو انہوں کو قیم کرو سارا مہینہ جڑا جلوس نکلنے خوشیہ ہونے ایک بندے نے نمازی نہیں پڑھنا کسے آدمی نے کوئی گناہ سے توبہ نہیں کرنی بلکہ وہ رشوز خورا اور دنیا نے پیسے دے دو کہ انہوں نے جلوس سلاس دے رہے ہو سارا نے خوش ہو کے پڑھا شیخ صاحب دی بڑے دین دے کم مد کر دے نا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام جو دین دستیار جنہوں اللہ نے مکمل کرتا وہ دے کوئی کسر نہیں چھٹی وہ دی فکر کری انہوں کوئیم کرنی کوش کریے انشاءاللہ اللہ دے نورنوں بجاندی کوششان بڑھنیاں کے ہوئیں جنہوں بھی ہوئیں ظاہر چاہیے محلوم مضاف کفر چھوندہ جنہ چھونہ چھونہ کوئی انشاءاللہ اے جنہوں اللہ دے وہ پھوک ہو جینا سارے یہ نمروز پر آن اور جانے ہیں دین اپنی جاتے قیم رہنا تا وقت ہے کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام ورمہ جاتے کیساہ ابن مرجمنین ناظر ہوں دے انہوں نے اللہ نے ایک نہ ایک گروہ رکھنا ہے دنہ نے اس دین لے کے چل دے رہنا اور اللہ نے انہوں نے مد کرنی ہے مخالفتہ پروانی انہوں نے کرنی اللہ دے دین دا کام کرنا اور رضی مدنہ دین دے رہا قیام تک ڈاڑی رہنا وآخر وداوان الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ تعالی خیر خلقی محمد وآلہ 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 ڈاڑی رہن